اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ سلائچ سر کے تھوڈ ڈیٹا کو کیسے ایزیلی فلٹر کر سکتے ہیں اس کے لیے فرسٹ او فال یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو گیون رینج ہے اس کو آپ نے ٹیبل میں کنورٹ کرنے تو ٹیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ انزرٹ پہ کلک کریں گے اور انزرٹ میں اکیوئے ٹیبل کی اوکشن ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا آپ نے اس پہ اوکی کر دینا ہے تو یہ ٹیبل میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ ہم نے سلائچ سر ایڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس انزرٹ ٹیب میں سلائچ سر کی اوپشن اوپیلی بڑی گیا تو آپ اس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ڈائلوگ باکس اوپن ہوگا اس میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ کون سے فیلڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں پروڈکٹ کیٹیگری کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور پروڈکٹ کو اور اس کے بعد آپ اس پہ اوکی پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے پہ آپ کے پاس دو سلائچ سر ایڈ ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ کے پاس سلائچ سر ایڈ ہوگا آپ کے پاس سلائچ سر ٹیب انیبل ہو جاتی ہے اور اس میں یہ سٹائل آویلیبل ہے جس کے درو آپ کلر چینج کر سکتے ہیں تو فرسٹ او فال ہم کلر چینج کر لیتے ہیں اس میں تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کا کلر چینج کر دی ہے اور نیکس ہے کہ ڈیٹا کو آپ فیلٹر کیسے کریں گے ان سلائچ سر کے درو تو بہت ایزی ہے جیسے اگر آپ کٹیگری وائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی کٹیگر پہ کلک کریں گے ڈیٹا فیلٹر ہو جائے گا اور آپ فردر اس میں مزید پروڈاک کی بیسے فیلٹر کرنا چاہتے ہیں پروڈاک پہ کلک کر دیں آپ کو ڈیٹا فیلٹر ہو جائے گا اس لیکے سے بہت ایزی لی سلائچ سر کے درو آپ ڈیٹا کو فیلٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ پلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ آپ کلک کریں گے کلیئر فارم فیلٹر پہ تبکہ بھائی فیلٹر کلیئر ہو جائے گا اور یہاں پر میں نے اسے کلیئر کر دیں اوکے تھینکیو آپ بہت شکریہ میرے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی بینیفیشل ہوگی اللہ حافظ